یو ٹی وی میں ایک بات پر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور کل تو خود میں نے کراچی کی سڑکوں میں مارکٹوں میں بازاروں میں جا کر مہنگائی کے حوالے سے دیکھا کہ واقعی کہیں ٹائگر کچھ اس کو چیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں بہرحال مجھے ٹائگر تو نظر نہیں آئے آج ٹائگروں کے ٹائگر یعنی جو خان صاحب نے جن کو کہا ہے وہ بڑے بڑے جوش و خروچ میں خطاب کرتے ہوئے نظر آئے اسلام آباد میں ہماری بسمہ موجود ہیں اور بسمہ رفیق سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائگر نظر آئے اور مہنگائی کی کیا سورتحال ہے جی بسمہ جی بالکل بات کریں اگر ہم مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی کا سنامی تھمنے کے بجائے بڑھنے لگا ہے سردیوں سے قبل ہی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے انڈے درجن 170 روپے فروک کیا جا رہے ہیں اور اس ہفتے میں انڈے کی قیمتوں میں 4 سے 5 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے مزید اشیاء کی بات کی جائے تو دن بدین مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے غریب عوام کا یہی کہنا ہے کہ دو وقت کی روٹی بھی ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے حکومت اس حوالے سے سوئی نظر آ رہی ہے حکومت کا اس حوالے سے کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا ہے اس کے حوالے اس کے ساتھ بات کریں اگر ہم پھل اور سبزیوں کے حوالے سے تو پھل اور سبزیوں من مانی رقم پر من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹ لسٹ ہم سرکار کی طرف سے دی جاتی ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ان کو یقینا نقصان کا باعث ہے یہ جو ریٹ لسٹ سرکار کی طرف سے دی جاتی ہے یہ تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر دی جاتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایے پر ٹائگر فورس تائنات کیے گئے تھے تاکہ وہ ریٹ لسٹ پر کابو پا سکے ریٹ چیک ان بیلنس رکھ سکے اس حوالے سے اگر ہم جڑوا شہروں کی بات کریں تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں کوئی ٹائگر فورس کا کوئی نوجوان ہمیں نظر نہیں آ رہا مہنگائی دن بے دن زیادہ ہو رہی ہے غریب عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرے حکومت کا اقدامات اٹھانے چاہئے تاکہ وہ مہنگائی سے ریلیف حاصل کر سکے شکریہ بسمہ دیکھیں بسمہ تو کہہ رہی تھی اور اسی بازار میں کھڑی تھی اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں تو کافی گھوم پھر کر میں نے دیکھا مجھے کوئی ٹائگر نظر نہیں آیا